جنگے لگ دے پاہلے میں آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آج ہم کیا کر رہے ہیں گائز آج بہت تھندے 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 دن ہے اور ادھر ہم کام وغیرہ پڑ رہے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ والا پلاٹ جس میں بہت بڑی بڑی بے کو اور ڈیپ ہوئی ہوئی ہے ہمارے گوڑے گوڑے جتنی تو ہم یار ادھر پانی شانی میں پودے وغیرہ لگا رہے تھے تو گربی وغیرہ بہت تھی تو جو ہماری لیبر کے کیپٹین ہے نا محمد فیاد علی چوہزی صاحب چوہزی صاحب درہ ادھر اپنے مکڑا دکھائیے گا تو ان کو نا یار بلاڈ پریشر کا بہت مسئلہ ہے تو کھوڑا سی شکیت ہوئی ان کو بلاڈ کی تو انہوں نے کہا یار چلو جاؤ تو یہ بند ہے جس کا میں آپ کو چیرہ بغیرہ دکھا سکتا ہوں جی ویور تو ویورز ہے اس کو ہم نے جب بھیجا نا یار یہ دیکھو میرے ویڈیو بناو تو یہ ہمارے لیے ایک بلیک موتہ لیا اور بسکٹ بغیرہ کا ڈبا لے آیا تو اب ہم اپنا ادھر ایک انوار میٹ بنا رہے ہیں جیسے کہ شہری لوگ اپنی پارٹی بغیرہ کرتے ہیں تو ہماری یہ سمال سی پکنے کے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ کون سا بسکٹ ہے یہ بٹر کنگ کا بسکٹ ہے جو کہ تقریباً بیس رویہ کا پیکٹ ہے اور یہ سب ہم تقسیم کر رہے ہیں بھائی بھائی یہ دکھا سکتے ہیں آپ ادھر تقسیم بغیرہ کر رہے ہیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نیا لائک کریں سبسکرائب کریں اور یہ بڑا مجیس کا انٹرڈکشن شرح کیا کہنا ہے آپ کا سلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں اور اللہ تعالی کی طریف حمد و سنا بیان کرنا چاہتا ہوں سبان اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا اور ہر سانس ہماری اللہ تعالی کی موتاج ہے میں آپ لوگوں کو یہ میسک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ پڑے لکھے سٹوڈینٹ ہو آپ اتنے کیمرے میں مووی بنا سکتے ہو دے سکتے ہو اردو بول سکتے ہو ہر کام کر سکتے ہو تو میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ نماز پڑے پانچ ہیں سبحان اللہ آپ اتنے پڑے لکھے ہو دس بارہ چودہ سولہ جتنے بھی گریجویشن ہے آپ کی آپ لوگ جو انا نماز پڑے جس کا ہمیں حکم ہے کیونکہ ہم سب نے اس دنیا سے چلے ہیں جال داز جال سانس ہماری جب جو دن گزرتا ہے جو ٹائم گزرتا ہے وہ کام ہوتی جاتی ہے دے یار چھتے نو بسکٹ وغیرہ پلیز آپ زندگی کو انجوائے بھی کریں بے حیائی برائی سے بچیں پانچ وقت کی نماز پڑے ادا کریں باپ اللہ تعالیٰ کو ہر وقت اپنے دل میں رکھیں جب باپ اللہ تعالیٰ کو اپنے دل میں رکھیں گے تو دنیا کی ایسی کوئی پاوہ نہیں جو آپ کو شکست سے دو چار کرتا ہے ہاں کیا بار اور ارشد بھائی وہ سب سے بڑا ہے حضرت قیدی آزم نے یہ جو ہمارا ملک بنایا تھا کس لیے بنایا تھا یہ تھوڑا سا آپ ایکسپلین کر دے حضرت قیدی آزم رحمت اللہ علیہ نے یہ جو ملک بنایا تھا یہ مسلمانوں کی جو پہلے زندگی انگریزوں کے اور ہندیوں کے نیچے جو گزری ہے بڑی غلامی کی زندگی جو اس وقت جو چاند لوگ تھے جو بڑے قابل تھے جس طرح ڈاکٹر محمد علامہ اقبال اور قیدی آزم چودری رحمت علی خان اور چودری لیاکہ تلی خان انہوں نے پاکستان کو بنانے میں بہت اہم کردار ادا کیا انہوں نے جب دیکھا کہ مسلمان قوم جو ہے ہندووں کی انگریزوں کی غلامی میں جکڑی ہوئی ہے پیسی ہوئی ہے تو اس وقت انہوں نے سوچا ایک پلان بنایا ہے کانفرنس کی جس میں انہوں نے یہ تیہ کیا کہ ہم جو ہیں بڑے بڑے مسلمان جو ہیں وہ ہم ایک علیدہ ملک پاکستان بنائے گے جس کا مطلب ہوگا لا الہ الا اللہ آگے ہم کہہ دیتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو آپ لوگ یہ جو ہے نا ان لوگوں کے لیے دعا مغفرات کریں ان کے لیے قرآن پاک پڑھیں ان کو احسان سواب پہچائیں ان لوگوں کا جو احسان ہم پہ ہے جی وہ آپ کبھی بھی نہیں مطلب پور سکتے اور بھول سکتے کیونکہ اس کی ایک حقیقت میں آپ کو جمہو ایڈ کشمیر میں دکھا دوں گا شاید آپ کو اس ویڈیو میں ہم ایڈ کر کے اگلا پارٹ بنائیں گے اگلا پارٹ بنائیں گے آپ کو محسوس اور احساس ہوگا کہ مسلمان قوم اس وقت کتنی مجبور لاغر لچار اگر یہ ہمارے چینل پر نوے نیا ہے تو ہمارے چینل کو کیا کر دے سبسکرائب کیا کر دے سبسکرائب کر دیں اور ہمارے چینل کی آزاری کریں اور اس کو چلانے کی اس کو سپورٹ کرنے کی اس کو دیکھنے کی اس کو اوپر بلندیوں پر لے جانے کی دعائیں کریں اوپر سے اوپر ہی لے جائیں مجھے مجھے